غازہ پر اسرائیلی جہاریت کے خلاف آج امریکی دارل حکومت واشنگٹن سمیت دنیا بھر میں اتجاجی مظاہرے کیے گئے امریکہ کا دارل حکومت فلسطینیوں کے حق میں ناروں سے گونج اٹھا مظاہرین نے نارے لگائے کہ جنگ بندی نہیں تو ووٹ بھی نہیں بائیڈن تم چھپ نہیں سکتے وائٹ ہاؤس کے باہر فلسطین کے حق میں اب تک کے سب سے بڑے اتجاج میں مظاہرین نے غازہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا فلسطینیوں سے یقجیتی کے لیے انڈونیشیا کے دارل حکومت جکارتا میں بھی مظاہرین کا سمندر امڑایا جکارتا کے نیشنل مانومنٹ کے اطراف دو میلین مارچ کی کال مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے دی گئی تھی نیو یورک، لنڈن، پیریس، برلن، اوسلو اور بیونس آئیرز سمیت دنیا بھر کے دارل حکومتوں میں مظاہرے کیے گئے مظاہرین نے فلسطینیوں کی نسل کشی اور اسرائیلی جاریت روکنے کا مطالبہ کیا آسٹریلیا، تھائیلینڈ، جنوبی کوریا، ایران، قطر اور عراق میں بھی مظاہرے کیے گئے مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں ارجنٹینہ، چلی اور ونزویلہ میں بھی اتجاج ہیا گیا اسرائیل میں ہزاروں افراد اپنے ہی وزیرازم بینجمن نیتن یہو کے خلاف سراپہ اتجاج بن گئے اسرائیل مظاہرین مقبوضہ بیت المقدس میں رکافتیں توڑتے ہوئے نیتن یہو کی رہشگاہ پر پہنچ گئے مظاہرین نے وزیرازم سے استیفے کا بھی مطالبہ کیا خیال رہے کہ غازہ میں اسرائیلی فوج کے حملے تیسویں روز بھی جاری ہیں غازہ میں اسرائیلی بمباری سے فلسطینی شہدہ کی تعداد نو ہزار سات سو ستر ہو گئی ہے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق غازہ کے شہدہ میں چار ہزار آٹھ سو بچے بھی شامل ہیں اسرائیلی بمباری سے غازہ میں چھبیس ہزار فلسطینی زخمی ہوئے ہیں